دیکھیں جی میں پچھلے دس گیارہ دن لاہور تھا اور جو تماشا لاہور میں دیکھا اور اسلام آباد میں دیکھا آنکھوں دیکھا حال وہ آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی کیپچر کیا اور سارے پاکستان نے دیکھا بلکہ ساری دنیا نے دیکھا اور آج دنیا بھر سے آہ ہیومن رائٹس کی ارگنیزیشنز لاو میکرز امریکن تنگ امریکن تنگ ٹینکس یہ سارے امریکن لاو میکرز ایک پاکستان کا ایک مذاب بن چکا ہے خان صاحب کے اوپر اب سنچری ہو چکی ہے مقدموں کی دس مہینے پہ بلکہ چھے مہینے میں یا سات مہینے میں وہ شخص جس نے پوری زندگی لیکن آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے خال میں انیس سو ایک بہتر سے اکتر سے خان صاحب پبلک لائف میں ہے اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کیا ہے جس پیدان میں بھی ہوں ہمیشہ ہم ہمارا سر فقر سے بلک کیا ہے کہ پاکستان سے نے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا امران خان جیسا چاہے وہ سپورٹس کے میدان میں ہو کرکٹ کے چاہے فیلانترفی میں ہو یا سیاست میں ہو جو اس شخص کے ساتھ یہ تماشا کیا یہ پی ڈی ایم کی چوروں کی ڈاکووں کی حکومت نے وہ میرے خال میں اتنا پاکستان کو ایکسپوز انہوں نے اتنا پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے کہ پاکستان مملکت خوداداد ایک ایسے بیٹے کے اپنے ساتھ جو ہمیشہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرتا ہے یہ سلوک کرے گی انتشار کی سیاست ہم نے کبھی نہیں کی جو وہاں ہوا وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں حکومت وقت وہ اس لیے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ الیکشنز سے بھاگنا چاہتے ہیں ہم الیکشنز چاہتے ہیں جب ہم الیکشن چاہتے ہیں تو انتشار کیوں چاہیں گے ہم تو فری اینڈ فیر الیکشن چاہتے ہیں وہ پوری اپنی کیمپین کریں الیکشن کی اور ہم بھی پوری اپنی کیمپین کریں الیکشن کی اور اب تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے تو ہم انتشار نہیں چاہتے انتشار وہ چاہتے ہیں جو الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ریاست کے اداروں کو استعمال کیا دہشتگردی کرنے کے لیے نہتے لوگوں پہ اسے کہتے ہیں ریاستی دہشتگردی جو اسلام آباد میں آپ نے دیکھا میں وہاں تھا میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں وہ خان صاحب کو ٹرپ کر کے پورا پلان تھا کہ خدا نہ خواستہ اریس تو بعد میں ہو کوئی ہنگامہ رہی میں خان صاحب کی جاننا چلی جائے یہ ایک پورا پلان تھا ان کا جس کو خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں ساری قوم کے سامنے رکھ چکے ہیں جو میں آپ سے بڑی اپورٹن بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے رات کو پلانڈ کرتی تین بجے ہی ہم نے دعا کی پریس کانفرنس کا اعلان کیا دیکھیں بہت کریڈبل سورسز سے اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کیونکہ یہ اب ہر فیلڈ میں فیل ہو گئے یعنی کہ ہر مقابلے میں خان صاحب کل بغیر اپنے سپورٹرز کے بغیر کسی کو ان فارم کی کوٹ چلے گئے وہاں لوگ خود ہی جب آو گئے تو ہو گئے وہ بھی ان کا ہو گئے کہ جی کوٹوں سے وہ ایک شخص کے گولیاں لگی بھی تھی جس نے گولیاں ماری وہ ویڈیو پہ اپنے بیانات ریکارڈ کر آ رہا ہے جس کو لگی جو کہ ایکس پرائم منسٹر بلکہ انشاءاللہ نیکس پرائم منسٹر ان کو عدالت میں جانا پڑتا ہے وہ گئے کل وہ چلے گئے تین مقدمات انہیں جا کے خود ہی وہاں پیش ہوئے اور وہ جو امیج آئی ہے کہ کوٹ کے چار دیواری کے اندر بلکہ بلڈنگ کے اندر بھی ساروں چاروں طرف سے ان کو بلٹ ٹرو شیلڈ سے بچانا پڑا وہ پاکستان وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور بڑے لوگوں نے دنیا کے جو اپینین میکرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایک اتنا ویل نون گلوبلی دنیا میں جانا پچھانا شخص کوٹ کے اندر بھی اس کو اتنی شیلڈ کی پروٹیکشن چاہیے بلڈ ٹرو شیلڈ اپنے سر کو اور موں کو اور سارے امپورٹنٹ لسوں کو بچانے کے لیے تو یہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ جو سب سے بدترین خسم تھی ڈکٹیٹرشپ کی اس سے بھی گر چکے ہیں جو ایک ہمیں کریڈبل سورسے سے ایک بڑا خطرناک پلان جو انفولڈ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی موڈل ٹاؤن کے طرز پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایڈونچرزم کرنا چاہتے ہیں گھر میں تو وہ گز گئے تھے چادر چار دیواری کا انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا اور وہ اس وقت گزے جب خان صاحب گھر میں نہیں تھے ہم سب اس وقت اسلام آباد کے راستے میں تھے ہمیں در نکلے ہیں موٹر وے پہ چڑے ہیں پیچھے سے ہمیں خبر آگئی کہ یہ پورا آپریشن انہوں نے گھر میں کر دیا کرین لا کے گیٹ توڑ دیا ٹیئر گیس کرتی گھر کے ملازمین کو ٹھاکے لے گئے پھر ان کو گارڈن میں بٹھا کے ایک پردے دار خاتون شیشے کے پیچھے ان کو ان کو خوب ان کی یعنی کہ ان کو پٹائی لگائی ان کی وہ بچارے تکلیف میں چھیکتے رہے یہ جو منٹل ٹوچر اور فیزیکل ٹوچر کر رہے ہیں ہم پھر بھی پور امن رہے ہیں ہم پور امن رہیں گے ہم ایک پور امن جماعت ہیں اپنے ڈیفینس میں خان صاحب کے ڈیفینس میں لوگوں نے اگر پوزیشن لیوی ہے زمان پاک کے اطراف وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہاں پہ آٹھ آٹھ درزہ سال کے چھوٹے چھوٹے بچے بلکہ میں تو اس سے بھی چھوٹے گود دیوہ بچے بھی لوگ اپنی لے کے آئے ہوئیں کہ جی ہم خان صاحب کو ڈیفینس کریں گے یہ آپ کو دہشتگر نظر آ رہے ہیں خواتین ہیں بزرگ لوگ ہیں یعنی کہ عمر عصیدہ خواتین بھی وہاں بیٹھی ہیں ستر پچتر اسی سال کی بھی وہاں بیٹھی ہیں دعائیں کر رہی ہیں اور پولیس والوں کو کہہ رہی ہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ یہ اور وہ جو ایک امیج ہے وہ ڈیریکٹ شوٹنگ کر رہا ہے خاتون پہ ہماری اکیلی ادھر کھڑی ہے یہ ہم یہ کام کبھی نہ ہم نے کیا نہ کرتے نہ اس کو ہم پورا منل لوگ ہیں ہم الیکشن چاہتے ہیں کیا ہوس نہیں چاہتے لیکن جو یہ موڈل ٹاؤن کے اوپر موڈل ٹاؤن کے طرز کے اوپر ایک پلان بنایا جا رہا ہے جس میں سننے میں آیا ہے کہ دو آئی جیز یعنی کہ اسلامباد کے اور پنجاب کے آئی جیز کو کوئی ٹاس دیا گیا ہے کہ کوئی فورس بنائیں جو اس طرح کا کوئی پلان کرے آپ بھولنا جائیں کہ اس وقت بھی یہ موچوں والا سنہ اللہ اقتدار کی کٹسی میں باتا تھا پنجاب پہ یہی والی آج وہ فیڈرل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر ایف آئی آئر ہیں اس کے اوپر بلکہ آج اس کے اوپر ایک نون بیلیبل ایف آئی آئر بھی ایک ٹی وی ہے مثلا پچھلے ہفتے آٹھ دن سے کوئی نہیں پوچھ رہا اس کو گنی جارہا کورٹ میں اس کو زبردستی پیشی نہیں ہو رہی تو میں یہ پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں پری ایمٹ کر کے پری ایمٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا گھنونہ پلان بنایا جا رہا ہے جس سے پاکستان کو بہت خطرہ ہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ یہ پولٹیکل ایساسینیشن خدا نہ خاصہ کر کے یہ پی ڈی ایم اور جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں یہ کیا اس ملک میں کس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں بلکل باؤنڈری پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے ملک کے خدا نہ خاصہ یہ انتشار یہ کوئی اور طرف نہ لے جائے دنیا میں ہم نے دیکھیں یہ سیویل وارز ہوتی بھی ہم یہ نہیں چاہتے خون خرابہ لیکن یہ کنٹرول میں نہیں رہے گا یہ کوئی پولٹیکل لیڈر کنٹرول نہیں کر سکے گا خان صاحب پہلی کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ اب کنٹرول میں نہیں رہے ہیں بھار اپیل کرتے ہیں ہم سب سے وہ ہیومن شیل بنا کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنا دفاع تو کریں گے جب آپ ان کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں ربر بلٹ مارتے ہیں وارٹر کینن مارتے ہیں وہ واپسی میں تو پھر کیا کریں گے ان کے پاس کیا رہ گیا ہے وہ خان صاحب کا پورا دفاع کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود جا رہے ہیں کوٹس تو یہ گھنونا پلان میں چاہتا تھا کہ یہ دو سو بیس ملین پاکستانی بھیڑ بغریان نہیں ہیں یہ ان کو اب بھیڑ بغریان نہ سمجھیں جس طرح آپ ٹریٹ کر رہے ہیں یہ سوا دو سو دو سو تیس کروڑ لوگ یہ ان کو آ انہوں نے ایک لیڈر چنہ ہے جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لیڈر کیا مانگ رہا ہے آپ سے جمہوریت وہ کیا کہہ رہا ہے الیکشن کروا دیں اور اس کو نہ کرانے کے لیے آپ سارے یہ پلان بنا رہے ہیں میں اس میں وہ کہتے ہیں نا you can kill an idea you can kill a man but you can not kill an idea اندریزی میں کہتے ہیں کہ آپ خدا نہ خاصتہ کسی کو مار سکتے ہیں لیکن idea زندہ رہتا ہے یہ اب پھیل گیا ہے لوگوں کے خون میں چلا گیا یہ آزادی کا idea حقیقی آزادی کا غلامی کی زنجینیں توڑنے والا دوسری چیز تو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ عصاق دار کے اس بیان کی کہ جی کوئی مزائل پروگرام خدا نہ خاصتہ مارا انہوں نے کوئی ایم ایف نے کوئی اس condition لگائی ہے جس کو اکلے دن ایم ایف نے deny کر دیا اس نے یہ سینیٹ میں کھڑے ہو کے بیان دیا ہے اور خود ہی پر گوم رہا ہے لیکن یہ کہتے ہیں لیکن there is smoke there is fire جاں کوئی دھوان ہے تو کوئی کہیں نہ کہیں ہاتھ دو ضرور ہے تو یہ گھنونا پلان اس کے لیے کوئی پاکستانی تیار نہیں ہوگا اپنے ڈیفنس کو کمپرمائز کرنے کے لیے یہ بات کیوں 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 گئی اور اس کی پر denyل آئی یہ issue آیا کدھر سے ہے اور جیسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اب کا پروگرام بھی اب آپ کو نہیں ملنے لگا لنگ تو یہ رہا ہے اس وقت جو حالات ہیں ان کی بھی conditions ہیں تو یہ اس کے اوپر پاکستانیوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کی حکومت ہے جو قابض حکومت ہے ان کا پاکستان میں نہ پیسہ ہے نہ پاکستان میں ان کی اولادیں ہیں نہ پاکستان سے کوئی ان کا interest ہے یہ صرف آئے تھے اپنے cases ماف کروانے حکومت جتنی لمبی کر سکیں اور پاکستان کو لوٹ سکیں اس لیے لیکن میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس بیان کے بعد اور جو حرکتیں یہ پچھلے دس مہینے سے کرتے ہیں اور پچھلے دس دن میں خاص طور پر جو کرتے آئے ہیں میں پاکستان کے سارے اداروں سے سارے اداروں سے سب کو سمجھ آریے میں کیا کہہ رہا ہوں میں سارے اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایڈوائز بھی کرنا چاہتا ہوں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ حکومت وقت پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن چکی ہے یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے ہمارے ملک کے لیے ہم تین طرف سے تو ایک طرف سمندر ہے باقی تو ہم دونوں طرف سے تو گرے ہوئے ہیں افغانستان کی حکومت میں بھی وہاں سے بھی ایک ایشو ہے ہندوستان کا تو ایشو ہے ہی ہے انٹرنل آپ نے اور ایک تماشا کھڑا کیا ہوا ہے اس پی ڈی ایم نے یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے یہ حکومت اور یہ پاکستان کو وہاں لے آئی ہے جہاں سے واپس جی کا راستہ بڑا مشکل ہے قائد عظم نے بڑا کلیر سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کسی بھی حکومت کا آرڈر فالو نہیں کرنا جنہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور وہ ایک اور کہاوت انگریزی میں کہ لائلٹی تو دی کنٹری آلویز یعنی کہ ملک کے ساتھ وفاداری ہمیشہ لائلٹی تو دی گورنمنٹ ہکومت کے ساتھ وفاداری صرف اس وقت جب تک وہ رائے راست پہ ہوں یعنی کہ اگر میں وزیر ہوں اور میرا پرائیم انسٹر مجھے کہا کہ ادھر سے پیسے بنا کے لے ہو میں اگر یہ کام کرتا ہوں میں ایٹرینہ بیٹر بن جاتا ہوں وہ آپ نہیں کریں چھوڑ دیں ایکسپوز کریں کہ آپ سے غلط کام آپ کے سپیریٹس کروا رہے ہیں یہ ایک کا یہ ہمارا معاشرہ بھی ہے یہ ہمارا مذہب بھی ہے والدین اگر آپ کو غلط کام کرنے کو کہیں تو آپ ادھر بھی کھڑے ہو کے کہیں گے اب یہ غلط کام نہیں کریں گے یہ مذہب ہے آپ کا اور جہاں یہ ملک چلا گیا ہے یہ بہت ڈنجریز زیگاں پہ چلا گیا ہے یہ سارے اداروں سے میری آج ادارہ گزارش ہے یہ سٹریٹیجی ری تنگ کریں یہ ایک ہفتہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اور یہ جو بڑی باتیں چل رہی ہیں لنڈن پلان کی مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے لیکن میں ہر طرف سے آ رہا لنڈن پلان لنڈن پلان یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے لنڈن پلان لیکن یہ لنڈن پلان ہے یہ فیل ہو چکا ہے اور خدارہ ہوش کے ناکون لیں قانون کے مطابق آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے مطابق فیصلہ کریں الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہو گئی ہے حالات کو ٹھڑنا کریں ہر طرف سب کو کہیں جاؤ الیکشن کیمپین میں لگو آرٹیکل ڈو فورٹی فائی بڑا کلیر ہے کانسٹلوشن کا آئین کا کہ اداروں کو اگر کمیشن کہے گا ان کو کمیشن کی مدد میں آنا ہوگا الیکشن کمیشن نے درخواست دی ہے رینجرز کی فور افواج محضرت گیس کے بعد حسنبہ کے پیشن کو یہ ہوتا ہے اس کی ساروں کو یہ اس وقت فرض ہے کہ سکون سے سب کو کہیں جاؤ الیکشن کی طرف جس کو قوم منتقب کریں وہ خیبر پختون خام اور پنجاب میں الیکشن میں آ جائیں ہمارے نیشن اسیمبلی کے سطیفے سارے پاکستان میں سارے کوٹز نے مسترد کر دیئے ان کی نوٹیفیکیشن یہ جو سپیکر تھا ہے ان کی ہم اسیمبلی میں ہمیں واپس جانے دیں قانون سازی ٹھیک کریں جو آخری بات میں کرنا جاتا تھا جو آج ایک گنونہ پلان ہے ان کا اہمہ کانا زیادہ بہتر ورڈ ہے کہ شاید یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی یہ ریزولوشن کو لا رہا ہے طریق انصاف کے خلاف اور الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے اسیمبلی سے اس کی کوئی قانونی ہائینی حصیت نہیں ہوگی آپ جوائنٹ سیشن بلالیں اس کے لئے بھی نمبرز پورے آپ کو کرنے ہوتے ہیں آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں تو اس کی کوئی ہائینی اور قانونی ایسے اتنی ہے ریزولوشن کی تو ہوش کے ناکون لیں مریم صفدر کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں اور جو آئین پاکستان ہے اور جو قانون ہے اس کو سننے شکریہ ہاں میں آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا دیکھیں ہمارے دو ایم پی ایز اریسٹڈ ہیں ارسلان تاج گممن اور شانواز جدون صاحب یہ دو میں نے ہمارے ایم پی ایز فردوز بھائی اور بیلال غفار صاحب سے میں نے اور پیش اباز جعفری سے اور صبح بھی ایٹی سی میں ہماری بیل تھی ہم وہاں گئے تھے وہاں اور بھی ایم پی ایز آئے تھے سپیکر سے تو کسی نے نہیں پوچھا تھا ان کو ریس کرنے سے پہلے جب آپ ایک سٹنگ ایم پی ای کوئی ایم ای کوئی ریس کرتے ہیں آپ کو سپیکر سے ریٹن پر ان فارم کرنا پڑتا ہے ان رائٹنگ یعنی کہ کوئی اس ملک میں قانون ہے اس ملک میں کوئی کانسٹیوشن ہے یا صرف ڈڑنا جس کا بڑا ہے وہ اپنا قانون چلا رہا ہے تو میں شدید الفاظ میں مضامت کرتا ہوں میری دعا ہے کہ ان کو اب ان کی بیلز بھی ہو جائیں لیکن یہ آپ کتنے لوگوں کو اریس کریں گے کتنا پوش کریں گے یہ ادھر آپ میں نے جیسے پہلے کہا اس طرح آپ نہ لے جائیں کہ یہ پورے پاکستان میں انتشار پہلے اور یہ کسی کے قابو میں نہ ہو جی سب اچھا ایک پر اقلاق یہ بھی آلی جو شاید جو پی جی آئی ہے اس کو خلطا بھی طرح کیا جائے اور جو سی بات آپ نے کی کہ تریکی اقلاق اور دوسری بات یہ آپ نے پنجاب کے انتخابات میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ جی وہ کردارداد لارے سننے میں آرہا بلکل ٹھیک ہے یہ بڑی مکانہ ارکت ہوگی اور یہ دو منٹ بھی سٹینڈ نہیں کرے گی کسی بھی کوٹ اف لاؤ میں دوسری بات آپ نے کی ارس کیوں نہیں جائے تھے اچھا نواز شریف باگیا پچاس روپے پہر ارس دی مجھے پتہ ہے ارشا شریف نے ارس کیوں نہیں دی وہ کیوں ملک چھوڑ کے گئے تھے صابر شاکر کیوں باہر بیٹھے ہیں سارے جو ہمارے صحافی عذرات ہیں شدید الفاظ میں میں مضامت کرتا وہ صدیق جان کے ارس کی اور باقی جو صحافی الفاظ جن کو ارس تو کیا ہے نہیں ہے ابڈکٹ کیا ہے سادے کپڑوں میں لوگ آتے ہیں نہ کوئی وارڈ نہ کوئی گاڑی میں ڈال کے لیتے ہیں یہ اغوہ ہے اب یہ اغوہ اب بڑا تاوان نہیں ہے لیکن اغوہ بڑا پریشر ہے تو اغوہ تو اغوہ ہی ہوتا ہے اس نے کہا تو نا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے لیکن اغوہ تو اغوہ ہے بھائی سادے کپڑوں کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے لے گئے تو یہ اور وہ کیوں لے گئے وہ چھتے اس نے دکھا دیا چھت میں کھڑے ہو کے کہ کیا کر رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں پولیس والے تو یہ اگر اس طرح کا اور خان صاحب آریس کے لئے ہیں کیس کر فیس کر رہے ہیں نا بیلے ہیں اس کی اوپر ہوئی بھی جو ان کے گھر پہ اٹیک ہوا وہ بغیر وارن کے الیگل تھا بیل ہے ان کے بس پروٹیکٹیو ہر کیس میں زبردسی آریس دیتے ہیں اور جا کے ان کی زندگی کو خطرہ ہے یہ ان کو ان کی زندگی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیوں دیتے ہیں آریسٹ کوئی جرم کیا ہے کیا خود جنہوں نے جرم کیا وہ باہر گنتے پھر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جلسوں میں کہہ رہی ہیں میرے پاس ججز کی ویڈیو ہیں پوچھے نا سوال اسے جرنیلوں کی ویڈیو ہیں پوچھے نا تم کہاں سے تمہارے پاس ویڈیو تم کیا کرتی رہی ہو ویڈیو بڑھاتی رہی ہو اگر سے آئے ویڈیوز کے پاس کون سے ویڈیو ہیں بلیک میل کر رہی ہے وہ آریس نہیں ہوگی اور جو آپ نے بات کی مردم شماری کی یہ تو پہلے ہمارے زمانے کے سارے چیزیں ہم نے اپروف کی بھی بجٹ بھی اپروف کیا ہوا تھا کیوں ڈلے کیا کیا سپریم کورٹ کو نہیں پتا تھا کہ مردم شماری ہو رہی ہے دیکھیں ترکی میں بلکل ٹھیک اب بھی غلزلہ آیا تباہی ہو گئی پچہ ہزار آدمی کی وفات ہوئی ہے انہوں نے کہا الیکشن کر آئے ہیں بلکہ میں پہلے کہ جب امریکہ کے اندر بھی سیول وار ہو رہی تھی لنکن کو کہا گیا تھا کہ الیکشن ملتبی کریں اس دنک Car election نہیں ملتبی ہوں گے سیول وار میں بھی الیکشن ہوئے الیکشن ملتبی کرانے کا مطلب کبھی جمہوریت کو دےلا گھوٹنا مطلب اےران اراک وار میں الیکشن ہوا تھا اےران اراغ وار میں بھی اےران میں الیکشن ہوا تھا الیکشن الیکشن ہے جی مسئل سر یہ بتائیں دیکھیں پہلے تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہنا پڑے گا کہ آپ جو صافی حضرات بیٹھیں آپ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر قانونی غیر افتار نہیں اغواہ ہو رہے ہیں اور پہلے اٹھا لیتے ہیں بعد میں فائر کٹتے ہیں تو آپ بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کی ایک پوری ہائی آرکی ہے اور پارٹی کے پاس ایک پورا پلان ہے وہ یہاں بیٹھ کے تو نہیں بھی ٹی بی بتا لگا وہ پلان ہمارے پر بناوا ہے اور اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں میں صبح بھی آ جایا ہوں نا میں بھی صاحب فردوس صاحب بھی تھے بلال صاحب بھی تھے اور بھی ہمارے ایم پی ایس تھے عدیل صاحب تھے جمال صدیقی تھے علی تھے اور خورم شیر زمان صاحب تھے ہم صبح صبح اور ہمارے کچھ بھرکے سے صبح بیل ایکسٹرنٹ کرنا کیا ہے نا انشاءاللہ وہ آٹھ تاریخ کو ہماری ہونوریبل جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے تو یہ دہشت گردی کے مقدمے یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں آپ دیکھیں لگرے بھی ہیں اور یہ تو میمنوں میں پہلا دہشت گرد یہ نکلا ہے اور میں بھی دہشت گرد ہوں تو ہم سب دہشت گردی کے مقدمے فیس کر رہے ہیں تو یہ تو بالکل ایک تماشا بنا ہوا ہے تو فیس کریں گے کانون ہے کانون کے پتابے کمشلے کہ ہم نے کانون کے کہ آئین کے اگینس ہم کوئی کام نہیں کرتے نہ ہم کریں گے نہ نہ ہماری کوئی تربیہ جیسی ہے نہ ہمارا کوئی پلان ہے اور عوام جو کھڑی ہو رہی ہے اور خدا نہ خاصہ کھڑی ہو گئی اس کے ذمہ دار پھر یہ خود ہوں گے ٹھیک ہے